موسیقی اکسائیڈز اوف کاربن لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کاربن اور سیلیکون کی اکرنز کے بارے میں وی سو کے کاربن جو ہے وہ فری سٹیٹ کے اندر بھی اگزیسٹ کرتا ہے اور کمبائنڈ سٹیٹ کے اندر بھی اگزیسٹ کرتا ہے کمبائنڈ سٹیٹ کے اندر بھی سو کے زمین کے اندر صرف کاربنیٹ کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے اور 0.3% ہے صرف جبکہ فری سٹیٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کول کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کرسلائن سٹرکچرز جو ہیں جن میں ڈائمنڈ کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے گرفائیٹ کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے گرفائیٹ کی فارم میں اور ہم نے اس کے علاوہ بھی کچھ کرسلائن اور امورفیس سٹرکٹرز کو بہت ڈیٹیل میں ان کے سٹرکٹرز سٹیڈی کیے تھے سلیکون کے بارے میں یہ ہے کہ سلیکون is 25% in earth's crust اور یہ نوملی سلیکیٹس یا راکس کے اندر پایا جاتا ہے کلے کے اندر سینڈ کے اندر یہ نوملی ہوتا ہے اور یہ جانبا تھا اکرنس ہمارے میں دیکھیں کہ آکسائیڈز جو ہیں وہ کاربن کے کون کون سے ہیں first of all یہ کہ کاربن کا سٹرکٹر آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کاربن کے جو ایٹم میں total electrons کتنے ہوتے ہیں there are six electrons because اس کا proton number is atomic number is six so آپ کے پہلے شیل میں تو چلو یہ والے دو آگئے نا second شیل کے اندر one two and three and four total four electrons ہوتے ہیں so it has four valence electrons اگر اگر اس کی میں electronic configuration لکھوں تو it should be something like this کہ one s کے بعد two s and then two p one s کے اندر کتنے آ جائیں گے دو electrons two s کے اندر کتنے آ جائیں گے دو electrons اور two p کے اندر basically again دو ہی electrons آئیں گے اور further آپ split کر دیتے ہو normally two p کو آپ کہتے ہو کہ two p x two p y اور two p z کے اندر یہ change ہوا وہ ہوتا ہے یہ تین ہوتے ہیں الگ الگ میں this is two p y this is two p x and this is two p z اور ایک اس میں اور ایک اس میں الگ الگ میں normally exist کرتا ہے اور آپ اگر کاربن کو ہلکا سا excite کر دو تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک جو ایٹم ہے sorry electron ہے وہ shift ہو جاتا ہے two p z کے اندر so this is normally how carbon کا structure looks like اب اگر ان چاروں نے bonds بنانے ہیں یعنی یہ وہ چار orbitals ہیں جن کے اندر ایک ایک electron پڑا ہوئے اور ہونے کتنے چاہیے دو دو یعنی ان چاروں کے ساتھ ایک ایک extra electron آپ کو bond کروانا پڑے گا ٹھیک ہے so basically for this reason carbon makes four bonds یا اگر آسان سبان کے اندر بات کی جائے تو اس کے آخری شل میں چار electron ہیں اس کو چار اور چاہیے آٹھ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس طرح اس کا octet complete ہو جائے گا so carbon basically gives three types of oxides first of all the one is carbon monoxide جس کا already آپ نے نام سننا ہے کافی دفعہ آج ہم اس کے structure کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں کہ carbon monoxide is basically CO اس کے لابے the second one is carbon dioxide which is CO2 and the third one is carbon suboxide which is C3O2 یہ جو تین اس کے oxides ہیں ان جو top والے دو ہیں نا یہ والے دو they are both called normal oxides normal oxides اور یہ جو تیسرا والا ہے this is basically a sub oxide if you can recall what are normal oxides and sub oxides normal oxides ایسے oxides ہوتے ہیں جن میں oxygen کا charge minus 2 ہوتا ہے اور sub oxides ایسے oxides ہوتے ہیں جس میں oxygen کا charge minus 3 by 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے so یہ آپ کو تھوڑا سے یاد ہونا چاہے اس کے لابے آپ کو اور بھی یاد ہوگا ایک پاراکسائیڈ ہوتا تھا اور ایک سپر آکسائیڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہ اسی طریقے سے identification ہوئی ہوئی ہوتی ہے مختلف اس کے اوپر charge کی values آئی بھی ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم ان کو نام دیتے ہیں so let's see کہ carbon monoxide کا structure کیسا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو carbon کا structure تو اوپر ہم نے دیکھ لیا تھا نا کیا structure تھا carbon کا یہ ہم نے اس کا atom draw کیا تھا اس کو ہم اٹھا کے نیچے copy کر لیتے ہیں and let's see کہ carbon جو ہمارے پاس oxygen کا structure ہے وہ کیسا ہوتا ہے oxygen میں basically once again atomic number is 8 تو پہلے shell میں تو you have again 2 electrons and if you look at the second shell تو اس میں بجائے کہ چار آئیں اس میں 6 electrons ہوتے ہیں 1, 2 3, 4 5 and 6 so you can see total 8 electrons پورے ہو گئے oxygen کے now اب carbon نے یہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے 8 پورے کرنے آخری shell میں اور oxygen نے اپنے 8 پورے کرنے ہیں تو normally یہ ایسے کرتا ہے کہ oxygen ہمیشہ 2 double bonds بناتا ہے 2 bonds بناتا ہے 2 covalent bonds کسی بھی item کے ساتھ اگر ایک کے ساتھ یہ bonded ہے تو oxygen یہ 2 اس لیے بناتا ہے کہ ان دونوں کے اندر یہ 2 ایک bond کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک electron اس نے دیا اور ایک اس نے دیا اور یہ دونوں نے مل کے ایک covalent bond بنا دیا اب یہ ہوگا کہ cross والا تو اس oxygen کا اپنا تھا نا لیکن یہ dot والا بھی oxygen share کرے گا اور basically ایک covalent bond بنانے سے oxygen کو ایک extra electron مل گیا similarly جب یہ دو covalent bonds بنا لیتا ہے oxygen تو اس کے پاس ایک طرح سے یہ والے دو تو اس کے اپنے تھے نا cross والے اس کو یہ دو dots والے بھی sharing کے لیے مل جاتے ہیں اور یہ sharing کے through اپنے 8 electrons پورے کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو oxygen is supposed to make 2 bonds similarly یہ ایٹم جو ہے یہ بھی oxygen کے ساتھ 2 bonds بناتا ہے تب stable ہوتا ہے but if you look at carbon monoxide تو اس میں ایک carbon ہے اور ایک ہی oxygen ہے تو 2 bonds اگر آپ بنا بھی دونا ان کے درمیان تو اس سے oxygen تو stabilize ہو جاتا ہے کیونکہ oxygen کے تو دیکھو آخری شعر کے سارے bonds پورے ہو جائیں گے لیکن carbon نے ابھی صرف 2 bonds بنائے ہیں carbon صرف 2 bonds بنائے گا تو 4 تو اس کے پاس پہلے تھے تو 2 bonds بنانے کے وجہ سے 2 oxygen کے یہ cross والے بھی اس نے share کرا لی ہیں یعنی carbon کے اب 6 electrons پورے ہو گئے ہیں اس کو ابھی بھی 2 مزید electrons چاہیے carbon ابھی stable نہیں ہوا یعنی جو octet rule کی ہم نے بات کی تھی وہ carbon کے اوپر ابھی apply نہیں ہوا اب کیا ہوتا ہے کہ oxygen جو ہے اس کا چونکہ atomic number was 8 یہ والے جو 2 electrons bonds ہیں انہوں نے تو bonding میں participate کر دی دو کوولین bonds میں یہ والے اور یہ والے جو 2 electron کے pairs ہیں ان کو ہم کہتے ہیں loan pairs یہ اس کے اوپر ابھی تک پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو loan pairs ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی bonding نہیں کی اور یہ اس کے اوپر basically oxygen کی electronegativity کو enhance کر رہے ہیں اب carbon کو چونکہ بہت ہی زیادہ desire ہے کہ carbon کو کہیں electrons ملیں تاکہ carbon کو 2 electrons ملیں اچھ اب carbon کے پاس ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی 2 پڑے ہوئے تو ہیں یہ آپ ان کو crosses سے ریپریزنٹ کر دو ہم structure کو تھوڑا سا clearly بنا دیتے ہم carbon کے جتنے بھی items ہیں ہم ان کو cross سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں electrons کو اور oxygen کے سارے electrons کو ہم dot سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو oxygen کے 6 اور 2 8 پورے ہو گئے لیکن carbon کے 2 2 4 اس کے اپنے اور 2 یہ 6 پورے ہو رہے ہیں simply یا in fact this is what carbon is and this is what oxygen is ٹھیک ہے these are two overlapping structures ٹھیک یہ 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 اور یہ ٹھیک ہے تو یہ 2 overlapping structures ہیں carbon کا item اور oxygen نے اپنے bonds پورے کیے ہوئے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ carbon کے بہت زیادہ desire ہے 2 electrons کی تو یہاں سے یہ دو electrons جو ہیں یہ در درمیان میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ والے دو electrons درمیان میں آئیں گے تو یہاں سے یہ دو آپ ہٹا دو در نیچے سے اور درمیان میں دو dots لگا دو کیونکہ یہ دو dots آئے ہیں cross or dots نہیں آیا ویسے جو covalent bond بنتا ہے اس میں ایک electron ایک item سے آتا ہے دوسرا electron دوسرا item سے آتا ہے لیکن جو اب ہم ایک covalent bond inert pair of electron کو donate کر دیا ہے کس کو carbon کو donate کر دیا donated to carbon اور basically اس process کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں coordinate covalent bond یہ آپ already بھی study کر چکے ہوگے اب آپ conceptually میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں this is called coordinate covalent bond جس میں یہ ہوتا ہے کہ covalent bond کے دونوں electrons ہیں وہ دونوں کسی ایک ایٹم کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویسے covalent bond کو اس لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہو اگر this atom is A and this is B لیکن اگر A B کو پورا ایک electron پر donate کر رہا ہے اور B نے basically کوئی ایک electron نہیں دیا تو ہم اس کو یوں ریپریزنٹ کرتے ایک arrow سے ٹھیک ہے so now if I talk about bonding اب آپ دیکھو کہ میں یالو سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ this is basically the atom of carbon now ٹھیک if you can see 4 cross والے تو اس کے اپنے electrons ہیں اور 4 electrons مزید اگر آپ اوکسیجن کی بات کرو تو اوکسیجن کا بھی ایٹم بلکل سٹیبل ہے کیونکہ دو dots تو اس کے اپنے وہ پڑے ہیں 3 اور 4 dots یہ 6 dots اس کے اپنے electrons پورے ہیں اور دو ہی کاربن نے اپنے electrons اس کے ساتھ شیئر کی ہیں ٹھیک تو یہ بڑھا ایک انٹریسٹنگ سا فینومنہ ہوا ہے یعنی دونوں نے اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ کی اس انداز میں کر لی ہے کہ ایک کاربن اور ایک اکسیجن ایٹم ہے دو تو پروپر کوولین بانڈ ہیں ٹھیک لیکن جو تیسرا بانڈ ہے وہ پروپر کوولین بانڈ نہیں ہے اس کے اندر اکسیجن نے کاربن کو ایک الیکٹرون پیر ڈونیٹ کر دیا ہے اور اس طریقے سے آپ پاس بانڈ سٹرکچر بانا ہو ہے ٹھیک ہو گیا اس کے انداز کاربن مولیقیل 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 اس کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس ایک ٹرپل بانڈ ٹرپل بانڈ ٹرپل بانڈ ایک ایک ٹرپل مولیقیل مولیقیل آف کاربن مون آکسائید کاربن مون آکسائید آکسائید ایک ٹرپل ٹرپرچر ٹھیک ہے یہ نوملی جب آپ برن کرتے ہو کاربن کو ان لیمیتی سپلائی آکسیجن تو نوملی کاربن مون آکسائید گیس پروڈیوس ہوتی ہے ٹرپل گیس ٹرپل ہم اس لیکچر کے اینڈ کے اوپر دیکھیں گے کاربن مون آکسائید کے نقصان آت کے بارے میں ایک آپ چیز اور میں سمجھا دوں what is meant by ڈائیپول moment you would already have heard دونوں کا جو آپ میں چارج ڈیفرنس ہے ملٹیپلائید بائی the true distance between their nuclei r if this distance is r between them اور ان کے charges کے ساتھ آپ r کو ملٹیپلائی کرو تو جو آنسر آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈائیپول moment let's call it d اور اس کے units آپ d میں ہی لیتے ہو یہ کتنے d اس کا diopter نہیں ہوتا let's call it d ہی ڈائیپول تو delta q into r this gives you a vector which is called a dipole and this is a vector quantity basically یعنی ہر dipole moment جب آپ measure کرتے ہو تو اس کی vector quantity ہوتی ہے اب dipole moment is basically directly proportional to delta q and it is directly proportional to the distance between them یعنی جتنا دو elements کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہوگا اتنا ہی dipole moment زیادہ ہوگا similarly جتنا charge کا difference زیادہ ہوگا اتنا dipole moment زیادہ ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں h h کا dipole moment کیا ہے تو اس میں moment ہوگا جب dipole ہوگا dipole کب ہوگا for example you have o کے sath h ڈگا ڈگر اگر میں آپ سے پوچھ ہوں تو اس میں کیا ہوگا oxygen is 3.5 electronegativity this is 2.1 تو اس میں اچھا dipole بنے گا یعنی اس میں اچھا بلا delta q آجائے گا اور r بھی آپ پاس distance to definitely ہوتا ہی دو items کے درمیان تو آپ پاس dipole moment achieve ہو جائے گا لیکن overall جتنے بھی آپ کے پاس compound جیسے ہیں dipole moment overall compound کا ہوتا ہے اگر compound کے اندر ایک سے زیادہ چیزیں لگی ہیں if this is a this is b and this is b اور ہو سکتا ہے a ki electronegativity 3 ہو b کی 2 ہو اور اس کی 2 ہو لیکن اگر overall آپ اس کی بات کرو dipole moment is between the two end points of molecules end points کے درمیان ہوتا ہے so اس molecule کے اس کونے پہ اور اس molecule کے اس کونے پہ a کی چیز لگی ہے so there is no net charge difference a اور b کا charge difference ہے لیکن a کے اس side پہ b ایک b ہے جو اس charge difference کو cancel کر رہا ہے یعنی a اور b اس side پہ ہو رہے تو net force اندر کی طرف لگ رہی ہے لیکن b a اس side سے اس والے b کو بھی اندر کی طرف کھینچ رہے یہ دونوں vectors ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے اور چونکہ dipole moment was a vector quantity یہ add ہو جائے دونوں کے dipole moments اور overall dipole moment would become zero for such a molecule اگر ہم oxygen اور carbon کے بہاند کی بات کریں carbon monoxide which is something like this تو اس کا dipole moment ہے it is only 0.112 d اس کی reason یہ ہے کہ charge difference تو carbon اور oxygen کا ہوتا ہے definitely carbon is around 2.5 2.6 2.5 لے لو اور oxygen is 3.5 تو charge difference تو definitely ہے بات اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ان کا distance ہے دونوں کا اپس میں بہت ہی ریڈیوس ہو چکا ہے بہت strong bond بنا ہو ہے ٹھیک although unstable ہوتا ہے carbon monoxide but still اگر آپ dipole moment find کرو تو that is very much lesser اب ہم آجاتے ہیں carbon dioxide کے اوپر ہم ان دونوں کا جو 3D میں structure ہوتا ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں carbon dioxide structure بہت ہی سیمپل ہے carbon 4 bonds بناتا ہے oxygen 2 bonds بناتے ہیں دو طرف آپ اس کے oxygen بننا گا دیتے ہو دو طرف آپ اس کے اس site پہ oxygen لگا دیتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ oxygen کے lone pairs پڑے ہو ہوتے ہیں اور lone pairs کا کوئی role نہیں ہوتا bonding کے اندر ٹھیک ہے یہ simple structure ہے carbon dioxide carbon dioxide is linear if you look at it and again gas ki form at room in picometers in carbon dioxide ٹھیک ہے آپ اگر carbon dioxide کو اگر آپ solidify کر دو solidify کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ temperature اتنا کم کر دو کہ یہ solid بنج ہے یعنی اس کے melting point سے بھی تھوڑا temperature کر دو تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا solid crystal structure بنتا ہے amorphous structure نہیں ہوتا crystal structure ہوتا اور ان کے crystal structures میں آپ دکھاتا ہوں یہ جو آپ سکرین پر نظر آ رہے ہیں جو first structure ہے this is carbon dioxide 3D structure and the second one is carbon monoxide 3D structure first of structure if you look at it it is basically a cubic structure cubic structure a cubic جس میں cube بن ہوتا اور cube ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں یہ والی لنظ اور یہ تیسری جو لنظ height یہ تین سیم ہوتے یعنی اگر crystalline structures کے point of view سے بات کی جائے تو جو پہلے تین elements ہوتے crystal system کے دیار سیم similarly یہ والا angle between b and c یہ والا angle between a and they're all same and basically they're 90 degrees تو یہ آپ کی cubic structure کی definition ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ cubic structure میں اگر آپ ہر corner کے اوپر ایک molecule لگا دو 2 3 4 5 6 7 8 ہو گئے اور باقی آپ کے پاس دیکھو ایک cube کے کتنے faces ہوتے ہیں ایک top والا face top والے درمیان میں اس طرح side کے اوپر بھی چار faces ہیں ایک ادھر ایک جو front والا face ہے آپ کی طرف ایک right side والا face اور ایک پیج کے اندر والی side پہ جو face ہے تو اب دیکھو چار چیزیں side وں پہ لگی ہیں ٹھیک ہے اور total 6 faces ہیں اور 6 faces کے چیزیں لگی ہیں total you can see there are 10 molecules attached and اس طرح کے structure کو بولتے ہیں face centered cubic structure i repeat face centered cubic structure cubic structure تو آپ کو already پتا تھا کسے کہتے ہیں جس میں یہ 3 side سیم ہوتی ہیں اور یہ angles بھی 90 ہوتے face centered cubic structure ایسا ہوتا ہے for example if you look at the right side figure یہ جیزیدہ clearly آپ کو نظر آرہ ہے تو 1 CO molecule cube کے پہلے تو دیکھو 1 2 میں اس کو black سے mention کرتا 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ تو وہ 8 جو سائیڈوں پہ لگے ہیں سوری یہاں پہ میں نے شاید آپ کو غلط بول دیا 8 چونکہ corners ہوتے ہیں تو 8 corners کے اوپر لگے ہوں گے اور 6 faces ہوتے ہیں تو 6 faces پہ لگے ہوں گے ٹوٹل دی بھی 14 اچھا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 8 corners کے اوپر molecules لگے ہیں اب دیکھو یہ ایک molecule لگا ہے یہ بالکل right side سے جو face آ وہاں پہ یہ face ہے اسی طرح ایک bottom face اور top face so basically 6 faces کے اوپر مختلف molecules لگے ہوئے ہیں CO کے اس طرح کے overall structure کو we call face centred cubic structure similarly اگر آپ carbon dioxide میں دیکھو so there is one carbon dioxide ہم اس کو blue let's say dark color سے identify کر کے بتاتا ہوں black سے this is one carbon dioxide co2 this is another یہ جو 8 جن کو میں encircle کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو cube کے 8 کورنوں کے اوپر لگے ہیں 8 corners کے اوپر and now we are going to see کہ باقی اس میں کتنے لگے ہیں یہ جو ہے یہ رائٹ والے فیس پہ لگا ہے یہ لیفٹ والے فیس پہ لگا ہے یہ باٹم والے فیس پہ لگا ہے یہ طاپ والے فیس پہ لگا ہے یہ اس فیس پہ لگا ہے جو آپ کی طرف ہے اور یہ اس فیس پہ لگا ہے جو پہ سے اندر کی طرف ہے سو آگین we were true about what we were saying سوری تو now you can see 6 corners کے اوپر 8 corners کے اوپر اور 6 faces کے اوپر different molecules so this structure is carbon dioxide and carbon monoxide both have face centered cubic structure یا FCC structure ہم اس کو بولتے ہیں FCC structure ہوتا ہے ان دونوں کا in solid form یہ بات آپ نے یاد رکھ ہے it is only in solid form کیونکہ جتنے بھی ہیں carbon dioxide monoxide there actually gases and gases can't shape solids shape so if you can look at low temperature and solid structure you will look at this finally I will tell you that carbon dioxide is carbon carbon and carbon carbon and carbon and carbon carbon and carbon and carbon and carbon definitely electronegativity difference this is 2.5 this is 3.5 and in their length definitely length so one molecule dipole moment will right side and one left side and overall two add net dipole moment would be zero for this molecule this is relevant to this picture I forgot actually that mu is symbol it was representing D dipole moment is represented by mu now see dipole moment carbon dioxide is right because oxygen is more electronegative similarly dipole moment is also right but overall dipole moment is zero carbon dioxide is so let's finish up this lecture with a quote and interesting fact that oxygen what is what is what is it supports life it supports life okay on the other hand carbon dioxide it is a product of life 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 hail oxygen and we exhale carbon dioxide similarly ہماری life میں بہت ساری چیزوں کا product carbon dioxide ہے ہم جتنی چیزیں burn کرتے ہیں ان کا product carbon dioxide ہے ہمارے forest میں مختلف طریقے سے carbon dioxide produce ہو رہی ہے ہماری بہت ساری life میں ہم خود carbon dioxide produce کر رہے ہیں ٹھیک ہے البتہ جو carbon monoxide ہے اس کا ایک عجیب سا رول ہے it destroys life it destroys life ایک life کو سپورٹ کرتی ہے ایک life کا product ہے اور تیسری life کو ختم کرتی ہے ٹھیک ہے so these gases basically carbon oxygen related gases have very very important role to play in our lives this was an interesting fact this fact کے ساتھ آج کے lecture کو close کرتے ہیں in the coming up lecture we will be talking about silicon oxides جس میں سب سے simple جو ہمارے پاس ہوتا silica ہوتا silica کا structure آپ کو already پاتا ہے this is basically si o 2 کو silica بولتے si o 2 جو ہے it is normally in vitrous form vitrous form یا vitrous form اس vitrous form کی مختلف properties جو ہیں وہ ہم اس next lecture میں دیکھیں